بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسید لی امری وحلل عقدتا من لسانی یفقاو قولی رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی و رسولا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین اما عباد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا اما زباد فیزاق جفاعا و اما ما ینفع ناس فیمکس في الارد صدق اللہ اللہ و صدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ و ملائکته یسلون علن نبی یا ایوہاللزین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم المعثومین مولای صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خید خلق کلی ہیم منزعن ان شریکن فی محاسنی ہی فجاوال حسن فیه غیر منقاسنی محمد تاج رسل اللہ قاتبتا محمد صادق الاقبال والکلی محمد ذکره روح لینفوسینا محمد شکر فرد علی الامامی رب صلی اللہ وسلم دائماً آبادا علا حبیبی کا خید خلق کلی ہیم خدا یا بحق ونی فاطمہ برقول ایمہ کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دستو دامانِ آلِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تام لو گر بختگی سے پرچمے فکرِ رزا تام لو گر بختگی سے پرچمے فکرِ رزا سلخ کلی مشغلہ زیرو زبر ہو جائے گا تام لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لیے تام لو سینہ اگر تم اپنے مسلک کے لیے بدعقیدہ طائفہ سب در بدر ہو جائے گا روز تیبہ سے ملیں گے تجھ کو تازہ بلبلے روز تیبہ سے ملیں گے تجھ کو تازہ بلبلے پھر تو بستی کی طرف روحِ قمر ہو جائے گا یک زباں ہو کے پڑھو گر اپنے آقا پہ درود اہدِ ظلمت دیکھتے سب بسر ہو جائے گا یک زباں ہو کے پڑھو گر اپنے آقا پہ درود اہدِ ظلمت دیکھتے ہی سب بسر ہو جائے گا ماہِ طیبہ کی مدد سے داک یوں بیٹھے گی پھر ماہِ طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہِ طیبہ کی مدد سے داک یوں بیٹھے گی پھر لشکرِ آدھا چمن سے منتشر ہو جائے گا اہلِ سنت ہو اگر تم فکرِ حق پہ متحد آج ہی نازل کرم عبرِ کرم ہو جائے گا لوٹ آئیں گی چمن میں پھر سے روٹھی رونکیں کافلا پھر سے دوان سوے حرم ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالو و عم نوالو و تمہ برعانو و عزم عشانو و جلہ ذکرو و عزہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرورِ کائنات مفخرِ موجودات زینتِ بزمِ کائنات دستگیرِ جہان غم بسارِ زمان سیدِ سروران حامنگِ بے قسام قائدِ مرسلین خاتمن نبیین احمدِ ملتبا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلی و اصحابی و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں حدیعت رود و سلام ارز کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکزِ اہلِ حد مرکزِ سراتِ مستقیم میں تحریکِ لبیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی و سلم اور تحریکِ سراتِ مستقیم کی طرف سے آج کے عظیم و شان بقائِ اہلِ سنت سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلال سب کی کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جتنے شرکاہیں سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب عطا فرمائے آج شمسی لحاظ سے سترہ جون کا دن میری والدہ محترمہ مرحومہ کئی یومیں بھی سال بھی ہے تمام حضرات سے اپیل ہے کہ ان کی بلندی دراجات کیلئے دعا کریں ربِ ذو جلال انہیں فردوس میں بلند مقام اتا فرمائے بقائے اہلِ سنت سیمینار مسلکِ اہلِ سنت کی تاریخ کے بڑے حساس موڑ پر منقض کیا جا رہا ہے اس میں حالاتِ حاضرہ میں مسلکِ تحفظ کے لحاظ سے جو ذمہ داریاں ہم سب پہ عائد ہوتی ہیں اور جن خطوط پہ چل کر اس مسلک کو بچا جا سکتا ہے اور جو اس وقت اس مسلک کے خلاف سازشیں اور یورشیں ہو رہی ہیں ان کے ادراک کے بعد ان سے اس عظیم دولت کو کیسے تحفظ دیا جا سکتا ہے مجددِ دِلِ مِلَّتِ امامِ الْسُنَّتِ امام حضرت امام حضرت رزاقان فاضلِ بریلوی قدس حشرِ عزیز آپ نے اپنے بڑاپے کی اجیام کے اندر جو کیفیات اس وقت کی حالات کے لحاظ سے محسوس کی آپ فرماتے ہیں مرا سوزیس اندر الدل اگر گویم زبان سوزت وگر دم در کشم ترسم کے مغزے استخان سوزت یہ شیر آپ نے فتح و رجویہ میں بھی لکھا ہے مرا سوزیس اندر دل میرے دل میں ایک ایسا سوز ہے ایک ایسی جلن ہے ایک ایسی تپش ہے اگر گویم زبان سوزت اگر وہ دل کا سوز اور دل کی تپش میں زبان پہ لاؤں تو زبان جل جائے اب دوسری صورتحال کے زبان پہ اگر نہ لاؤں تو فرماتے ہیں وگر دم در کشم اگر میں اس تپش کو زہر نہ کروں اور اپنی سانس اندر کھینچوں ترسم مجھے ڈر ہے کہ مغزے استخان سوزت کہ میری ہڈیوں کی مک بھی جل جائے یعنی مسلک آل سنت کے خلاف اس وقت جو سازشیں تھیں ان کا چونکہ آپ کو سب سے زیادہ ادراک تھا کہ حملے کہاں کہاں ہو رہے ہیں اور پھر ان کے مقابلے میں آپ میدان جہاد میں تھے اور ہر طرف سے آنے والے تین کا مقابلہ کر رہے تھے اندرونی طور پر جو کچھ لوگوں کی بے وفائی تھی کچھ درگاہوں کے لوگوں کی کچھ وائزین کی کچھ سنی عوام جو اصحاب سروت تھے ان کی یہ مجموعی طور پر ساری چیزیں جس کو پھر آپ نے تفصیل میں ذکر بھی کیا اس کے تذکرے میں جس وقت ہم وہ حالات بھی دیکھتے ہیں اور آج کے حالات بھی دیکھتے ہیں تو اس بات پر یقین محکم ہو جاتا ہے کہ اگر یہ مسلک بچا ہوا ہے یقیناً بچا ہوا ہے تو اپنے صداقت اور اپنے برحق ہونے کی وجہ سے بچا ہوا لیکن یہ فرض ہے ہر زمانے کے اہل مسلک پر کہ وہ تحفظ کے لئے اپنا کردار ادا کریں اور سالسوں کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اس بات کا ہمیں پورا یقین ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس مسلک کو مٹا نہیں سکتی اور یہ مسلک قیامت تک جائے گا یہ بات میں قرآن سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں لیکن ہم سے قیامت کے دن موافضہ ہوگا کہ جب مسلک پر سیارات آئی اس وقت تمہارا کردار کیا تھا تو میں نے کتنی قربانیاں دی اس سلسلے میں کس قدر جتو جہود کی اور اگر آج حصہ اس سلسلے میں ڈالا ہوگا تو کلیس پر عجر عظیم ملے گا اور اگر آج کوتا ہی ہوگی تو کل مازلہ بہت بڑی ندامت اٹھانی پڑ سکتی ہے قرآن مجید قرآن رشید میں متعدد آیات کے اندر حق کے دوام اور حق کی بقا کا تذکرہ موجود ہے آزاروں دلائل کی روشنی میں وہ حق یقیناً مسلک اہل سنت و جماعت ہے اور یہ اپنی احکانیت کے بڑھ ہوتے پر قیامت تک قائم رہے گا اور ماضی میں اور آج اور قیامت تک جن لوگوں کی ذہانت اس سلسلے میں کام آئی جن کا قلم جن کا علم اس سلسلہ کے اندر اس نے کردار ادا کیا جس طرح ماضی کے اندر ہمارے آئیمہ نے کردار ادا کیا ہے تو یقیناً یہ ایک ایسا صدقہ جاریہ ہوگا کہ جس کی بنیاد پر نسل دس نسل رب زلجلال عجر و سوابتہ فرمائے گا قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائلات جلال جلال سورہ ابراہیم میں تیرے میں پارے میں ارشاد فرماتا ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے مثال دی ہے کلمتن طیبہ کشجرہ تن طیبہ کلمہ تیبہ کی مثال پاکیزہ درخت جیسی ہے کلمہ تیبہ اسلام ہے کلمہ تیبہ اکید اہل سنت و جماعت ہے علم ترہ کیف دارب اللہ مصرہ کلمہ تن طیبہ کشجرہ تن طیبہ اسلوہا ثابت و فرعوہا فی السما یہ مسلک یہ دین جو نہیں ہے کہ جس کو تھامنے والی اور کام رکھنے والی جڑے نہ ہوں یا جڑے ہوں تو بالکل اوپر اوپر ہوں اور تھوڑی سی آنڈی سے بھی وہ درخت اُڑ جائے اللہ فرماتا اسلوہا ثابت اس کی جڑ ثابت ہے گہری زمین کے اندر کہ کبھی اس کی جڑ کو ہوائیں کھینچ نہیں سکتی و فرعوہا فی السما اور اس میں بلدنی اتنی ہے کہ اس کی ٹہنیاں آسمانوں میں اس پر کسی کا سایہ پڑھ نہیں سکتا یہ رب زلجلال نے قرآن مجید قرآن رشید میں کلمہ طیبہ کا دوام اور اس کی وقع کا تذکرہ کیا ہے اور جو بات اعتقادی ہے اور کفر ہے اس کے لحاظ سے فرماوا ماسانو کلمت خبیصہ کہ شجرات خبیصہ جو غلط بات ہے جو گندہ نظریہ ہے جو بات اعتقادی ہے اس کی مثال خبیص درخ جیسی ہے اجدسط من فوق الارض ایسا خبیص درخ کہ جس کو زمین کے اوپر سے کاٹ دیا گیا اگر ملا کے پڑھیں گے کہ شجراتین خبیصہ تیلیدسط من فوق الارض ما لہا من قرار اس کے لیے قرار نہیں اس کے لیے پکا نہیں اس کے لیے دوام نہیں اگرچہ کسی مقصوص علاقے میں یا مقصوص صدی کے مقصوص سالوں میں کسی بد اعتقادی کو کسی علاقے میں کنٹرول بھی مل جائے وہ حکومت بھی بنا بیٹھے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ عارضی ہے اس کا اندر زمین کے ساتھ اس کی جڑوں کا کوئی تعلق مضبوط نہیں بلکہ اس کے لیے ایسے حملے ہیں جو زمین کے اوپر سے اس کو کاٹ دیں گے مالہا من قرار اس کے لیے قرار نہیں تو پتہ چلا کہ اگر کلمہ تیبہ ہے تو اس کے لیے قرار ہے اگر مسئلہ کے برحق ہے تو اس کے لیے قرار ہے اور پھر ساتھ یہ فائدہ بھی بتا دیا کہ بد اعتقادی کی بنیاد پر انسان کو اگرچہ کئی سال بھی دوام مل جائے اس کے پاس ایک لمحے کی سوغات اور ایک لمحے کی امانت بھی نہیں ہے اور کلمہ تیبہ کے لیے تو یہ شان ہے تکتی اکولہ دوسری طرف اگرچہ طویل وقت بھی شجد وہ اس کلمہ خبیشہ کو دھلا ہوا ہو اس کے نام آمال میں کچھ نہیں کلمہ تیبہ اور مسئلہ کے برحق اس کے لیے رب زلجلال نے یہ شان رکھی ہے تکتی اکولہ کل لہین بیدن رب اپنے رب کے ازن سے یہ کلمہ تیبہ کا درخ ہر گڑی پھل دینے والا ہے وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْصَالَ لِلْنَاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ رب زلجلال لوگوں کے لیے امثال بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائیں کہ دنیا کی زندگی اس میں اسائشیں لینے کے لیے سہولتیں لینے کے لیے جو عارضی ہے سب کچھ باطل نظریات کے پاس انسان کو ادھر نہیں جانا چاہیے بلکہ جو دائمی ہے کلمہ تیبہ کی بنیاد پر اور وہ اگرچہ محسوس بھی نہ ہو لیکن یقین رکھنا چاہیے تکتی اکولہا کل لہین بیدن ربیہا جب اللہ فرما رہا ہے قرآن میں تو یقیناً یہ کلمہ تیبہ اور شجرہ تیبہ ہر گھڑی اپنے موتقید کو اس اعتقاد کی بنیاد پر پھلتا کرنے والا ہے دوسرے مقام پر اس سے پہلے خالقے کائلات جلال جلال ہوں بلکہ سورہ راق کے اندر اسی پارے میں ارشاد فرماتا ہے حق اور باطل نظریات کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ کیا ہے حرب زلجلال نے سیلاب کی مثال دی کہ جب سیلاب آتا ہے تو اوپر چھاگ کا غلبہ ہوتا ہے اور نیچے پانی ہوتا ہے فَأَمَّا الزَّابَدُ فَيَزْحَبُوا جُفَا لیکن وہ جھاگ آپ نے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا وہ عرضی ہوتا ہے اگرچہ اوپر ہے دیکھنے والوں کو جھاگی جھاگ نظر آرہا اور سمجھتے ہیں کہ شاید پانی تو مٹ گیا ہے پانی کی کوئی حیثیت نہیں رہی اتنا جھاگ اوپر دب دباؤس کا نظر آتا ہے مگر تھوڑا سا وقت گزرتے ہی فَأَمَّا الزَّابَدُ فَيَزْحَبُوا جُفَا وہ جو جھاگ ہے وہ اڑ جاتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَعُنَّا صَفَيَمْقُسُ فِي الْأَرْضِ اور وہ خوش اعتقادی اور حق کہ جو لوگوں کو فائدہ دینے والی ہے اللہ اسے ہی زمین میں دوام اتا فرماتا ہے تو حق کی اپنی شان ہے اس کے لیے بقا ہے اگرچہ بظاہر کئی امتحان ہوں آزمائشیں ہوں اور ظاہر میں جھاگ ہو لیکن جو لوگ جہاں کا کلمہ پڑ جائیں تو ان کی ایسیت پھر جاگ تیسی ہوتی ہے کہ وقتی طور پر ایک غلبہ آتا ہے اور وقتی طور پر ایک اس میں انہیں رونک نظر آتی ہے اور قوت نظر آتی ہے لیکن بد کی اعتقادی کو تمام نہیں اس کے لیے بقا نہیں بالآخر وہ جلد یا کچھ دیر سے اس جہاں کا خاتم ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَا يَنْفَوْنَا سَفَيَمْ بُسُفِلَرْ جو لوگوں کو چیز پیدا دیتی ہے وہ زمین میں ہمیشہ رہتی ہے قَذَا لِكَ يَتْرِبُ اللَّهُ الْمُسَالِ اللہ یوں ہی امثال کو بیان کرتا تو اس بنیاد پر ہمیں اس سلسلہ میں ہرگز ناومیتی نہیں کہ اہلِ سنت کا کیا بنے گا اہلِ سنت کلمہِ طیبہ ہے اہلِ سنت وہ حقیقت ہے جو خاموش پانی کی طرح ہے اور زمین کو فائدہ دینے والی حقیقت ہے جس عقیدے اور نظریے کی بنیاد پر ہر گھڑی پھل ملتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی ساری عظمتیں ظاہر ہوتی ہیں لیکن ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس کی ترقی میں اس کی ترویج میں اس کی بقا میں ہم کتنا کردار ادا کرتے ہیں اور کس حد تک اس کے جو دشمن ہیں ان کو ان کی انچی ردستیوں کو جواب دیتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ہم اپنا کردار بلند کرتے ہیں قرآنِ مجید قرآنِ رشید میں تیسرے مقام پر سورہِ عراف کے اندر آیت نمبر اٹھاون ہے اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے وَالْبَلَدُ تَيِّبِ ہم آیات کو بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو شکر آدھا کرنے والے ہیں تو یہ تین مقامات سے اللہ کی آیات جس میں پھر اللہ نے آیات کا حوالہ دیا اور امثال کا حوالہ دیا میں نے آپ کے سامنے رکھی اور بلدِ تیب کسے کہا گیا اچھی زمین جس طرح کلمہِ تیبہ سے اور شجرہِ تیبہ سے مراد اسلام اور مسلح کے اہلِ سنت و جماعت ہے ایسے ہی بلدِ تیب سے مراد بھی یہی سچا نظریہ اور سچا عقیدہ ہے اگر یہ دل میں ہے تو پھر آمالِ سالحہ کسرس سے بھی ہیں اور ان کی قبولیت بھی ہے اور قیامت کے دن ان کا وزن بھی ہے اور نیتوں کے پہاڑ ہیں اور اگر معاذ اللہ دل میں بات اعتقادی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں بظاہر پہاڑ ہو قیامت کے دن لَا يُقْبَلُ مِنُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَرْفُ وَلَا عَدْلِ حدیث شریف میں ہے اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوتا ہے نہ کوئی نفل قبول ہوتا ہے کیونکہ اس کے عقیدے میں کھوٹ تھی تو یہ اہلِ سُنَّت وَاجَمَاتِ کی قیمت اس عقیدے کی اور پھر قیمتی چیز پاری حملہ ہوتا قیمتی چیز کو ہی لوٹنے کی کوشش کی جاتی ہے اور قیمتی چیز کی حفاظت کا ہی شریعت میں خصوصی طور پر مطالبہ کیا گیا حدیث شریف اس پورے مضمون کو جو بیان کرتی ہے صحیح بخاری شریف میں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آپ چونکہ تاگدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جو دین دیا اس کو اس کی ہر صدی کو ہر سال کو اس کے آغاز کو اس کے انجام کو آپ پوری مہارت سے واضح دیکھ رہے تھے آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو بخاری شریف میں حدیث نمبر سات ہزار تین سو بارہ ہے فرما لَنْ يَزَالَ عَمْرُ حَذِهِ الْأُمَّتِ مُسْتَقِيمَ ہمیشہ اس امت کا امر مستقیم رہے گا کوئی صدی ہو کوئی سال ہو جس بھی طور پر کسی علاقے میں یا کسی وقت میں نقصان ہو سکتا ہے لیکن اجتماعی طور پر لَنْ يَزَالَ عَمْرُ حَذِهِ الْأُمَّتِ مُسْتَقِيمَ اس امت کا جو برحق ہے اور تیہتر فرقوں میں سے جو ایک ناجی جماعت ہے اور اس کا امر لَنْ يَزَالَ ہمیشہ مستقیم رہے گا کب تک حتی تقوم الساہ یہاں تک کہ قیامت آ جائے گا لہذا اپنے علم کی بدولت اپنے علم کی روشنی میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اس کے بقا کو اس کے دوام کو بیان کر چکے ہیں اور یہی ہمارا حوصلہ ہے یعنی بظاہر اگرچہ باطل کے پاس ہم لاؤ لشکر دیکھتے ہیں باطل کے پاس پیسہ اور اسباب کی کسرت دیکھتے ہیں مگر ہم ان سے ذرہ بھر بھی مرعوب نہیں ہیں کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اس امت کا جو سواد عاظم ہے اور جو اہل حق ہیں ان کا جو نظریہ ہے وہ دو چار صدیوں تک کی نہیں حتی تقوم الساہ قیامت آنے تک وہ اس کو قرار ملے گا وہ باقی رہے گا لہٰذا یہ دل میں ابتدا کی مفتگو رکھتے ہوئے کہ یقیناً مستقبل اہل سنت کا ہے قرار اور بقا اہل سنت کے لیے ہے مگر جو حادثات ہیں جو خطرات ہیں اور جو مختلف قسم کے حملے ہیں ان کے لحاظ سے ہمیں جس طرح جس طرح کے ہمارے اکابرین نے ان کا ادراک کیا بروقت ان کا جواب دیا اور اس کے مقابلے میں ڈٹ کے کھڑے ہو گئے اور ان کی وجہ سے پھر دین ہم تک پہنچا تو اگلی نسلوں تک نفاظت کے ساتھ دین پہنچانے کے لیے اور جس زمانے میں ہم زندہ ہیں اس زمانے کے اندر لوگوں کے نظریات اور عقائد کے تحفظ کے لیے ہمیں اپنے کاروبار سے بڑھ کر اپنی رہائشوں سے بڑھ کر اپنی جاگیروں سے بڑھ کر اپنے اہل ایال سے اور جس کے ساتھ مستقبل کی ساری رون کے وابستہ ہیں اور جس کی وجہ سے قیامت کے دن جنت کی ٹکٹ ملنے والی ہے اور جس کی وجہ سے قیامت کے اندر دوام اور بقا ملنے والا ہے اس بنیاد پر ہم یہ موضوع مختلف انابین سے شروع کرتے ہیں بیان کرتے ہیں وہ چھوٹی کال فرنسی ہوں یا بڑی کال فرنسے لیکن یہ پیغام مسلسل باطل کے مقابلے میں پیش کر رہے ہیں اور جو سازشوں کا شکار ہونے والا ٹولا ہے ان کو بھی بار بار سمجھا رہے ہیں کہ اس سازش کے رستے کا شکار بنے بغیر واپس آجاؤ اور اس مسلک کے لیے جس نے سب کچھ دیا آج کمر حکمت بان کر اتحاد اور اتفاق کے ساتھ اس حق پر اتحاد ساتھ ہو سکتا ہے اور اس کی بنیاد پر ہی ہر جنگ لڑی جا سکتی ہے اور اس کی وجہ سے ہی اسلام کو غلبہ حاصل ہو سکتا ہے لہٰذا ہر قسم کی سلح کلیت کو مسترد کرتے ہوئے مسلک اہل سنت و جماعت کے جو خالص نظریات ہیں ان پر پہرہ دیتے ہوئے آج وقت ہم سے تقاضہ کر رہا ہے کہ ہم آپس میں متحد ہو جائیں منظم ہو جائیں اور مسلک پر جو بھی مسلک کی طرف میری یار سے دیکھے اس کی آنکھ نکال لے کے لیے اور مسلک کو دوام دینے کے لیے بچے سے لے کر بوڑے تک ہر شخص اپنا کردار آدھا کرنے کو تیار ہو جائے ملح رسول یار رسول یار لبائر یار رسول لبائر لبائک لبائک یا رسول اللہ 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 فتاوہ رزویہ شریف جلد نمبر انتیس اس کے اندر آلہ حضرت نے ایک میں یار حق بتایا یاد رکھیں اہل سنت کی شرطیں اہل سنت کی پہچان اہل سنت کی علامتیں ہر زمانے میں جو فتنے ہیں ان کو سامنے رکھ کر معیل کی جاتی ہیں جب امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ علی نے اپنے اہد میں وسیعہ من کو لکھا تو پہلے تو تین شرطیں بیان کی تھی اور پھر اپنی طرف سے بارہ شرطیں بیان کی آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے فتاوہ رزویہ شریف میں بیس شرطیں بیان کی ہیں اور انہیں میعار حق قرار دیا آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے اس سلسلہ کے اندر حالات کو دیکھ کر چند جملے آپ نے لکھے میں ہو وہ جملے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ فرماتے ہیں یہ صفحہ نمبر پانچ سو ستانوے آپ سے بار بار تقاضہ کیا جا رہا تھا اس وقت لاہور سے کچھ لوگ لکھ رہے تھے کچھ دوسری جگہوں سے کہ آپ کوئی جماعت بنا ہے اور آلہ حضرت جب یہ مقام لکھ رہے تھے تو اس وقت بوڑے بھی ہو چکے تھے بیمار بھی تھے اور جلسے وغیرہ سب کو چھوڑ کر آپ لکھنے کا کام کر رہے تھے تو پانچ سو ستانوے صفحے پر پانچ میں نکتہ میں جواب دیتے ہوئے خالص اہل سنت کی ایک قوت اجتماعی کی ضرور ضرورت ہے پورا جملہ یہ خالص اہل سنت کی ایک قوت اجتماعی کی ضرور ضرورت ہے مگر اس کے لئے تین چیزوں کی سخت حاجت ہے نمبر ایک علماء کا اتفاق نمبر دو تحمل مشاق قدر بطاق یعنی طاقت کے مطابق مشکتیں برداشت کرنا سال پسند نہ رہنا نمبر تین عمراء کا اتفاق لوجہ الخلا یعنی عمراء سے مراد ہے یہاں دولت من لوگ دولت من لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اتفاق کریں اللہ کی رضا کے لئے فرماتے ہیں یہاں یہ سب باتیں مفقود ہیں یعنی خالش آل سنت کی ایک قوت اجتماعی کے لئے جو تین شرطیں ہیں تینوں نہیں پائی جا رہے ہیں نہ علماء کا اتفاق پائی جا رہا ہے اور نہ ہی علماء میں سخت جان ہو کے کام کرنے والا جذبہ ہے سہولت پسند لوگ ہیں اللہ ماشاء اور نہ ہی جو دولت مند ہے ان کا اس مشن پر اتفاق ہے یہاں یہ سب باتیں مفقود ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اب جو آپ نے انیلیسز کیا جو نتیجہ ہے وہ میں نے آیات اور حدیث کی روشنی میں کہ جو یقین اس مسئلہ کی بقا رہے گی اگرچہ ہم میں سے کوئی بھی نہ ہو اور کوئی بھی کچھ نہ کرے اس نے پھر بھی باقی رہنہ ہی ہے اور رہنہ ہے اپنے حق کی بنیاد پر سچے ہونے کی بنیاد پر اب اس وقت آلہ حضرت اتنے خطرے محسوس کر رہے تھے تو اتنا بات بھی تو بچا ہوئی ہے کہ ہم تک پہنچا اور انہوں نے یہ لیادہ بات ہے کہ برپور کردار بچانے کیلئے یہ ادا کیا لیکن جو آج کے مسائل ہمیں سامنے نظر آتے ہیں اور کچھ لوگ ان کی وجہ سے بلکل نہ امید ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو آلہ حضرت فرماتے ہیں یہاں تینوں ہی مفقود ہیں پھر فرماتے ہیں ہمارے اغنیاء نام چاہتے ہیں جو مالدار لوگ ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ شریع اور حقیقی ضرورت کہاں ہیں وہ نام چاہتے ہیں جو ان کی نمائش کرے اگرچہ کسی برے کام میں کرے جس سے ان کو سخی اور غنی ہونے کا اشتہار ملے فرماتے ہیں ہمارے اغنیاء نام چاہتے ہیں ماسیت بلکہ سریع دلالت میں ہزاروں اڑا دیں گناہوں کے کاموں میں خزانوں کے موں کھول دیں اور دین کے لئے جب ان کو کہا جائے تو پھر سوچ میں پڑ جائیں اگلا ایک جملہ بڑا قابل غور ہے فرماتے ہیں مدرسہ دیوبند کو ایک عورت نے پچاس ہزار دے دیا اس زمانے کا پچاس ہزار مدرسہ دیوبند کو ایک عورت نے پچاس ہزار دے دیا مگر کسی سنی مدرسہ کو بھی یہ دن نصیب ہوا استفہام سے پوچھتے ہیں مگر کسی سنی مدرسہ کو بھی یہ دن نصیب ہوا فرماتے ہیں اول تو تائید دین و مذہب جن کا نام لیے گبرائیں گے یعنی یہ لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ جو تیسری شکتی اغنیہ کا اتفاق کہ ان سے کہو کہ دین کی تائید کرو دین مذہب کے لیے کچھ کرو تو نام لینے سے بھی گبرائیں گے اور کیا کہیں گے میاں یہ ان مولویوں کے جگڑے ہیں میاں یہ ان مولویوں کے جگڑے ہیں اس تانے کا ذکر اس زمانے میں بھی ہوا میاں یہ ان مولویوں کے جگڑے ہیں اور شرمہ شرمی خفیف و ظلیل چندہ بھی مقرر کیا کسی نے یعنی ادھر وہ بوڑی پچاس ہزار دے رہی تھی تو ان میں سے کسی نے پانچ سو کا اگر اعلان کیا یا پچاس کا لَا يَعُدْتُهُ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمَةِ فرماتا جب تک سر پہ کھڑے نہیں رہو گے وہ اتنا بھی نہیں دے گا پھر بلکہ تقاضہ کیلئے تو بگڑے اور دھیل دیجئے تو سو رہے اگر ایک بار کہو دو بار کہو تو اگر میرے پیچھے پڑ گئے ہو تقاضہ کرے تو بگڑے اور اگر کہیں کہ چلو ان کو چھوڑو یہ خود کر لیں گے تو دھیل دیجئے تو سو رہے اچھا جی پھر اس میں یہ جو صورتحال تھی پھر ایک بات اپنے کارکنوں کی بھی کرتے ہیں لیکن اتنے غیرت مند امام ہیں بلاخر آپ نے فرما یہ جو دوسروں کے کارکن کرتے ہیں ہمارے نہ کر سکتے ہیں نہ ہمیں ہماری شریعت اجازت دیتی ہے تو پھر ہم کیسے جماعت بنائیں کیسے چلائیں اور کیسے مدارس بنائیں فرماتے ہیں ادھر ہمارے کارکنوں کو وہ چال وہ جال معلوم نہیں نہ وہ چال معلوم ہے اور نہ ان کے پاس وہ جال ہے شکار کرنے والے جس سے وہابیہ خضرہم اللہ تعالیہ بندگان خدا کو چھل کر نہ صرف اپنے ہم مذہبوں بلکہ اپنے ہم مشربوں سے بھی روپیہ اینٹھتے ہیں یعنی ہمارے کارکنوں کو نہ وہ چال آتی ہے اور نہ ان کے پاس وہ جال ہے وہابیہ خضرہم اللہ اللہ ان کو رسوا کرے جو ان کے کارکنوں کو چال بھی آتی ہے پیسہ لوگوں سے نکلوانے کی اور پھر فریب سے فراد سے کوئی بھی ہو خواہ ان کے مسئلک کا ہو یا ان کے مسئلک کا نہ ہو اس سے پیسہ اکٹھا کر لینا یہ ان کو سارے دو فریب آتے ہیں اس کے لیے ریا و نفاق و مکر و خدا و بہیائی و بعزتی لازم ہے کہ جس طرح پیسے کی حصول کے لیے وہ کچھ کرتے ہیں اس کے لیے ایک تو ریا ضروری ہے کہ بندہ ریاکار ہو کارکن جو ہے دوسرا منافق بھی ہو تیسرا مکار بھی ہو چوتھا دھوکے باز بھی ہو پانچمہ بے حیاء بھی ہو چھٹا ظلیل و نفص بھی ہو اس کے اپنی پویزت بھی نہ ہو یہ چیزیں پائی جائیں تو پھر وہابیوں کے کارکن کا ہمارا کارکن مقابلہ کر سکتا ہے فرماتے ہیں وہ نہ آپ میں ہے نہ آپ کی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے وہ نہ آپ میں ہے یعنی اے آدھ سنت کے کارکنوں وہ یہ جو جنوائی چیزیں بے حیائی منافقت سب کچھ نہ آپ میں ہے اور نہ ہی شریعت اس طرح کرنے کی اجازت دیتی ہے کہتے ہیں پھر کام کیوں کر چلے یعنی لوگ کہتے ہیں انہوں نے کتنی بلڈگیں بنا لی انہوں نے اتنا کچھ کر لیا انہوں نے یہ کیا وہ کیا جس ان کے کارکنوں کا جو اس دھوکے میں اور فراد میں اور بے آیائی میں جب ہمارے کارکن مقابلہ نہیں کر سکتے بلکہ ہم اس مقابلے کو جائز ہی نہیں سمجھتے یہ ہماری شریعت ہمیں اجازت ہی نہیں دیتی تو پھر یعنی وہ کہاں سے ذرائع آئیں اور وسائل کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم مالی طور پر اتنے مضبوط ہو جائیں کہ ہم سارے فتنوں کا مقابلہ کریں اور اس کے مقابلے میں تحفظ کا برپور کردار ادا کریں پھر اس کی ایک مثال لکھتے ہیں کہ وہ ان کا مذہب اور دین پیسہ ہے جہاں سے بھی ملے فرماتے ہیں ابھی ایک نمبری وہابی ایک باعثر صوفی کے یہاں چندہ لینے گیا یہ باعثر صوفی تھا بریلی تو وہابی اس باعثر صوفی کے پاس چندہ لینے گیا تو انہوں نے فرمایا صوفی صاحب نے حالانکہ ہمارے کم لوگوں کو یہ شعور ہوتا ہے جو صوفی صاحب کو تھا تو انہوں نے فرمایا سنا ہے تم احمد رضا کے مخالف ہو یعنی جب وہابی ان کے پاس چندہ لینے گیا تو صوفی صاحب نے کہا سنا ہے تم احمد رضا کے مخالف ہو تو اس نے کہا ہاشا میں تو اسی در کا کتہ ہوں آلہ صوربات نے کہتا ہے ہاشا میں نے سوچا بھی نہیں کبھی مخالفت کا میں تو اسی در کا کتہ ہوں فرمایا کتہ بن کے پانچ سو لے گیا تو انہیں کتہ بننا پڑے یا خنزیر یعنی وہ یہ کام کر سکتے ہیں فرمانے لگے یہ اب ہر طبقے پر باش کی آپ چونکہ شروع میں میں نے اس طرح کالا کہ آپ نے کہا مرہ سوزیز اندر دل اگر گویم زبان سوزد وگر دم در کشم تر سم کے مغز استخان سوزد اگر بولتا ہوں زبان جلتی ہے نہیں بولتا تو ہڑیاں جلتی ہیں کارکنوں کا ذکر کرنے کے بعد علماء کی بات کرتے ہیں زہرہ کہ ہر جگہ کچھ مستثناء موجود ہیں اور وہ زمانہ اور پھر آج کا زمانہ اس کو آپ نے آمنے سامنے رکھنا فرماتے ہیں علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں یعنی اتنی بڑی بڑی نوابوں کی طبیعت نوابی نہیں جتنی انکی ہے اللہ ماشا علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں ہمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں اے علماء ہمایت مذہب کے نام سے گھبراتے ہیں جو بندہ خدا اپنی جان اس پر وقف کرے مذہبت یعنی اپنے طور پر تو نام لینے سے بھی گھبراتے اور دوسرا وہ بندہ جو اپنی جان اتیلی پہ رکھ مذہب کا تحفظ کر رہا یہ گھر پیٹ کو سے کیا کہتے ہیں فرماتے فرماتے جو بندہ خدا اپنی جان اس پر وقف کرے مذہب کے لیے اسے احمق کہتے ہیں بلکہ مفصد سمجھتے ہیں مراسوزیس اندر دل اگر گویم زبان سوزد فرماتے ہے کہ خود تو ایسا کرتے نہیں علماء مشاہ اور جو بندہ وقف ہو گیا دین کے لیے یہ اس کو کہتے ہیں اس کے ذینی توازن ٹھیک نہیں جس طرح تم اب بھی تقریر سنتے ہو اس کا ذینی توازن ٹھیک نہیں حالت کہتے ہیں اس پر جو بندہ بندہ خدا اپنی جان اس پر وقف کرے اس احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا فساد دی ہے مداہنت ان کے دلوں میں پیرہی ہوئی ہے یعنی خوش آمد ریاکاری ان علماء کے دلوں میں اب ایک زمانہ تھا جب ندوہ تل علماء کے خلاف فالہ نے فتوہ دیا تو فرماتے ہیں ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا کیسے عبارات ندوہ سن کر دلالت دلالت کی لٹ لگا دیں کہ جب میں پیش کرتا تھا کہ ان کی یہ بھی گمرائی ہے یہ بھی گمرائی ہے تو یہ علماء سب کہتے تھے مجھ سے آگے بڑھ کے لفظ بول جاتے تھے اور جب کہ یہ حضرت لکھ دیجئے کہ یہ ندوہ والے گمرائی ہیں تو کہتے بھائی لکھوا نہیں بھائی لکھوا نہیں ہمارے فلان دوست برا مانیں گے لکھوا نہیں ہمارے فلان دوست برا مانیں گے اور ہمارے فلان استاد کو برا لگے گا بہت کو یہ خیال کہ مفتم اوکلی میں سر دے کر موسل کون کھا ہے اوکلی یہ دیکھ رہا ہے دوری ڈنڈا تو دوری ہے اوکلی اور موسل ہے ڈنڈا جب ان کو کہیں کہ یہ دسخط کر دو اس پر جو یہ ندوہ کے خلاف میں نے لکھا ان کے بارے میں گمرائی لکھ دو تو وہ کہتے ہیں یہ تو ایسے ہے کہ اپنا سر دوری میں ڈالیں اور ڈنڈے کو دا اوپر سے لگتا رہے اوکلی میں سر دے کر موسل کون کھائے بعد مذہب دشمن ہو جائیں گے پھر دانتوں پہ رکھ لیں گے پھر گالیاں پھپتیاں طرح کے بہتان اور افتراء اچھا لیں گے اچھی بھلی جان بچی ہوئی ہمیں بچارہ نہیں دے تو یہ جس چیز کا شکوہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا آج بھی ہم نے حوبو ویسے دیکھا بعض کو یہ ہے کہ حمایت مذہب کی تو صلحہ کھلی نہ رہے گی ہر دل عزیزی ہماری ختم ہو جائے گی یا لندھ نکھ رہے ہیں یعنی آج کے لئے صرف پپولیریٹی نہیں رہے گی متنازع بن جائیں گے پھر متنازع بن گئے تو کیا ہوگا اگر حق کی حمایت کر دی تو پھر کیا ہوگا کہتے جا کر پلاو کور میں کون کھائے گا پلاو کور میں نظرانہ میں فرق آئے گا یا کم از کم آو بھگت تو آمنی رہے گی پہلے جو لوگ چشموں پہ آنکھوں پہ بٹھائے ہوئے ہیں سارے دشمن ہو جائیں گے سارے مخالف ہو جائیں گے صرف ایک حق کی حمایت کرنے کی وجہ سے یہ علماء کا حال ہے اللہ ما شاء اللہ کہ جو حق حق کی حمایت کرنے کو یہ سمجھتے ہیں کہ مصیبت گلے ڈالنی ہے اکھلی میں سر دینا ہے اور اپنا سارا پروٹوکول اور پپولیرٹی یہ ختم کر دینا ہے پھر فرماتے ہیں کہ جو اتفاق کے علماء کی بات کی تھی کہ علماء کا اتفاق ہو جائے یہ ضروری ہے خالص صفت آل سنت کی بنانے کے لیے کہ علماء کا اتفاق ہو جائے فرماتے ہیں اتفاقی علماء کا یہ حال کہ حسد کا بازار گرم ہے حق بولیں تو بتیرے سچے بھی اس کے مخالف ہو جائے اس کی توہین تشنیم گمراہ ہو کہ ہم زبان بنے یعنی اپنے حق کہنے والے کے مقابلے میں بد عقیدہ لوگوں کہ ہم زبان بن گئے کہ ہیں لوگ اسے پوچھتے ہیں وجہ کیا بنی کہ لوگ اسے پوچھتے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھتے یعنی اسے بلاتے ہیں ہمیں نہیں بلاتے تو پھر اس کو زیر کرنے کے لیے بد عقیدہ لوگوں کے ساتھ بھی اتحاد کر لینا چاہیے اس کے مقابلے میں اگلا لفظ آپ فرماتے ہیں وہ قوم کے اپنے میں کسی زی فضل کو دیکھ وہ قوم کہ اپنے میں کسی زی فضل کو نہ دیکھ سکے اپنے ناکسوں کو کامل اور کاشروں کو زی فضل بنانے کی کیا کوشش کرے گی یہ جن سے اپنا بندہ فضیلت والا دیکھا نہیں جا سکتا برداشت نہیں ہوتا کہ اس کی یہ فضیلت کیوں ہے تو جو کسی فضیلت والے کو اپنے اندر برداشت نہ کر سکے وہ کسی ناکس کو فضیلت والا کیسے بنائے کہ ان کے اندر جذبہ ہو کہ فلاں بھی کمزور ہے انہیں پڑھاؤ یا انہیں اس طرح لے آؤ وہ بھی فضیلت والے بن جائیں جو کسی زی فضل کو اپنے اندر برداشت نہیں کر سکتے وہ کسی ناکس کو زی فضل بنانے کی کوشش کب کریں گے یہاں اپنے دل کی بات کرتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے فرماتے ہیں ہاشا یہ کلیہ نہیں مگر لِل اکس حکم الکل ہے کہ ہر عالمی حصد دوسرے کی فضیلت کا حصد کریں پڑا یہ اکس ریا ہے یہ کلیہ نہیں ہر ایسا نہیں ہے الحمد للہ یہاں متقلم عموم کلام سے ضرور خارج ہے عموم کلام سے یعنی میں خود آسدین میں داخل نہیں ولی وجہ ربی الحمد آباد فقیر میں لاکھوں عیب ہیں مگر میرے رب نے مجھے حصد سے بلکل پاک رکھا ہے اپنے سے جسے زیادہ پایا یہ لحظ کی پالیسی اپنے سے جسے زیادہ پایا اگر دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے دولت کے لحاظ سے تو قلب نے اندر سے اسے حقیر جانا یہ بھی کوئی چیز ہے کہ اس کا حصد کیا جائے یعنی اگر دولت اس کے پاس زیادہ تھی تو پھر دل کو سمجھایا کہ یہ حقیر ہے تو حقیر سے حصد کون کرتا حصد تو کسی آلہ سے کیوں کرتا ہے تو پھر حصد کیا حکارت پر اور اگر دینی شرف و افضال میں زیادہ ہے اس کی دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا فخر جانا یعنی اگر کوئی دوسرا عالم مجھے بڑا آدھر آیا میں نے اس کی دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا فخر جانا پھر حصد کیا اپنے معظم بابرکت پر اپنے میں جسی حمایت دین پر دیکھا میں نے اپنے سنی علماء میں اس کے نشر فضائے اور خلق اس کی طرف مائل کرنے میں تحریرا تقریرا سائی رہا میں نے اس کی فضیلتیں لوگوں کے سامنے بیان کی کہ اس کی تقریر سنا کرو اس کے پاس بیٹھا کرو اس کے لئے امدہ القاب وضع کر کے شایع کیے جس پر میری کتاب الموت مستند وغیرہ شاہد ہیں ان میں سنی علماء کی القاب میں نے لکھے یہ نہیں کہ میں کسی کو برداشت نہیں کر سکتا مجھے اللہ نے حسد سے فرمایا میرا دل پاک رکھا ہے اللہ ہمیں بھی حسد کے مرض سے بچا اچھ یہ اس زمانے کی ایک ویڈیو ہے لفظوں بھی اور اس میں ہے کہ حق کی حمایت فرض ہے اور کسی کے بل بوتے پڑنا کرو تمہیں خود بگتنا پڑے گی اور فرض ہے کرو اور اس کے لئے پھر استقامت اختیار کرو اس کے لئے ڈٹ جاؤ کیونکہ اس میں بقائے اہل سنت ہے اگر یو ٹرن لے لیا تو پھر وہ صدیوں کا نقصان ہو جائے گا آگے جا کر پھر فرماتے ہیں بل جملہ اہل سنت سے امور سلاس مفقود ہیں وہ تینوں باتیں جو خالص دینی قوت کے لئے لازمی تھی وہ تینوں باتیں مفقود ہیں پھر فرمائے صورت کیا ہو اس پر فرماتے ہیں دفعے گمراہ میں جو کچھ اس حقیر ہیج میرز سے بن پڑتا ہے ہیج میرز اس کا مطلب ہے ناچی یعنی جو کچھ اس حقیر ناچی سے بن پڑتا ہے بہمد اللہ تعالیٰ یہ بات بھی بڑی قبل غور ہے اور یہاں بھی انہیں بیسیت امام ہونے یہ بس فاصل ہے اور ہمیں بیسیت غلام ہونے یہ توافق حاصل ہے بہمد بہمد اللہ تعالیٰ چودہ برس کی عمر سے میں دین کے تحفظ میں مشغول ہوں اور میرے رب کے کریم کے وجہ کریم کو حمد کہ اس نے میری بسات میرے حوصلے میرے کاموں سے ہزاروں درجہ زائد اس سے نفع بخشا ہزاروں درجہ زائد باقی جو آپ چاہتے ہیں اسی قوت متفقہ پر موقوف ہے یعنی زیادہ مزید کام اگر چاہتے ہو تو وہ تب ہی ہوگا جب وہ قوت آل سنت کی ہوگی کہ جس کے تینوں اسوا بھی مجھے سر نہیں جس کا حال اوپر گزارش ہوا بڑی کمی عمرہ کی بے توجہی کی ہے یا عمرہ سے مراد تنظیم کا امیر نہیں بلکہ مالدار لو بڑی کمی عمرہ کی بے توجہی اور روپے کی ناداری ہے بڑی کمی عمرہ کی بے توجہی اور روپے کی ناداری ہے حدیث کا ارشاد صادق آیا کہ وہ زمانہ آنے والا ہے کہ دین کا کام بھی بے روپے کے نہ چلے گا کشف الخفا کی یہ حدیث حریف ہے اب آلہ حضرت کے آخری ایام ہے فرماتے ہیں میں تو چودہ برس سے کر رہا ہوں اور اب یہ زندگی کے اختتام کے دن آگئے ہیں کوئی باقیدہ آلی شان مدرسہ اگرچہ مدرسہ تو تھا لیکن اس وقت کے مخالفین کے جو بڑے بڑے مدارس سے بلڈنگ کے لحاظ سے اگرچہ فیض آپ کے مدرسے کا ان کے مدارس کہیں زیادہ ہوا مبرای اللہ لبائک یا رسول اللہ لبائک آپ فرماتے ہیں یعنی وہ جو جنگ لڑی آپ نے اس جنگ کے اثرات مقبولیت پر پڑے اگرچہ اللہ نے اس کے عبض میں پھر کئی گنا زیادہ مقبولیت عطا فرما دی لیکن ظاہری حیات میں سامنا ہوا ان چیزوں کا عمراء بے توجہ کر رہے ہیں یعنی ہوں وقت کے عالی حضرت اور عمراء بے توجہ کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کوئی باقاعدہ عالی شان مدرسہ تو آپ کے ہاتھ میں نہیں یعنی یہ ایک کمی رہ گئی حالانکہ مدرسہ تو تھا اور اس کا فیض بھی پوری دنیا میں ہے لیکن ظاہری بیلڈنگ کے لحاظ سے اتنا بڑا جو آپ چاہتے تھے اور ساتھ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی اخبار پرچا آپ کے یہاں نہیں کہ مسلک کا روزانہ اخبار چھپتا ہو یہ نہیں ہو سکا مدرسین وائزین مناظرین مسننفین کی کسرت بقدر حاجت آپ کے پاس نہیں یعنی یہ وہ تڑپ زہر کر رہے تھے کہ پچھلے توجہ خصوصی انکاموں کے لئے کریں میرے مریدین حاملین فکر آگے بھی بڑے عظیم لفظ ہیں فرماتا ہے جو کچھ کر سکتے ہیں فارغ البال نہیں اور جو فارغ البال ہے وہ آل نہیں جو کچھ کر سکتے ہیں یعنی ان میں اصلاعیت ہے فارغ البال نہیں ان پر اپنی زندگی گزارنے بال بچے کے خرچے کی اتنے بوجھ ہیں کہ وہ ان کو پورا کرنے میں لگے ہوئے یعنی کاش کی عمرہ ان کی ضرورتیں پوری کرتے اور یہ دل لگا کے سارا وقت دین کو دیتے جو کچھ کر سکتے ہیں فارغ البال نہیں اور جو فارغ البال ہیں یعنی جن کے پاس نظرانے بھی کافی آتے ہیں جاگیریں بھی کافی ہیں اور انہیں کوئی اہل و ایال کے خرچے کی فکر نہیں وہ کیسے ہیں فرماتے ہیں وہ آل نہیں نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھا سکتے ہیں نہ تبلیغ کر سکتے ہیں یہ عجیب صورتحال ہے کہ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ فارغ البال نہیں اور جو فارغ البال ہیں وہ آل نہیں بعض نے خونے جگر کھا کر تصانیف کی تو چھپی کہاں سے کسی طرح سے کچھ چھپا تو اشاعت کیوں کر ہو چھپ گئی تو بکی کہاں دیوان نہیں ناول نہیں کہ ہمارے بھائی دو آنے کی چیز کا ایک روپیہ دے کر شوق سے خریدیں یعنی فرمایا ناول خریدنے کا شوق ہے بندوں کو کہ ناول دو آنے کا بھی ہو تو روپیہ کا خرید لیتے ہیں کہ اس میں دلچسپ سٹوریاں ہیں اور ادھر جو پیسہ کتاب پہ لگا جتنا لگا اس سے کم بھی نہیں دے یہاں تو سر چپیٹنا ہے یعنی سر پیٹنا ہے روپیہ بافر ہو تو ممکن کہ یہ سب شکایت رفع ہوں کہ جو مجھے کمی محسوس ہو رہی ہے رب میں نے تو چودہ سال سے اپنا جگر پگھلایا اسی میں ایک جگہ لکھتے ہیں اگر کسی کو شک ہے تو وہ وقت نکال کے میرے پاس آجا افتا رہے مہینہ رہے دو مہینے رہے وہ مجھے بتائے کہ وہ مجھے کس منٹ میں فارغ دیکھے گا اگر وہ مجھے کسی ذاتی کام میں دیکھ لے تو وہ مری شکایت کرے کہ میں کر کچھ نہیں رہا تو میں تو چودہ سال سے لے کر یہ کر رہا ہوں لیکن یہ بے رخی ہے عمرہ کی اور اس طرح کی صورتحال ہے اس پر آکے پھر آپ نے وہ دس پوائنٹ لکھے جو عام آج کتابوں میں چھپتے ہیں لوگ لکھ دیتے ہیں کہ آلہ حضرت یہ چاہتے تھے کہ آل سنت کے فروغ کے لیے یہ دس کام کیے جائیں وہ بھی بڑے قیمتی امور آپ نے دیکھی اس وقت وقت نہیں کہ میں وہ سارے بیان کروں اس کے ساتھ آ کر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سنی ہونے کا سلٹیفیکیٹ جاری کیا ہمارے لیے تو لوگ بیسے سوشل میڈیا پر بڑھا دے ہیں کہ یہ کوئی سنی کاٹ دیتے ہیں آلہ حضرت سے باقاعدہ لوگ لیتے تھے سنیت کا سلٹیفیکیٹ تو آپ نے پھر اس مقصد کے لیے ایک کتاب لکھی نور الفرکان بین جند الالہ و احباب شیطان کہ اللہ کا لسکر کون ہے اور شیطان کے احباب کون ہے جس میں فرق بیان کیا کہ سنی اور غیر سنی کا اور اس کے ساتھ وہ رسالہ فتاوہ رضویہ میں موجود ہے امورِ عشرین در امتیازِ اقائدِ سنیجین سنیوں کے اقائد کی پہچان کے لیے بیس شرطیں امورِ عشرین سنیوں کے اقائد کی پہچان کے بیس امور آپ نے لکھے اور ان کے بارے میں آپ نے یہ لفظ بولے کہ میں ایک میارِ سنیجت قیم کرنا چاہتا ہوں تو آپ کہتے ہیں کہ چند سال ہوئے یہ صفحہ نمبر چھے سو آٹھ پر ہے انہتیس میں جلد میں چند سال ہوئے ایک مولوی صاحب شاہ صاحب وائی صاحب نے فقیر سے اپنی سنیجت کی سند تحریری مانگی اپنی سنیجت کی سند تحریری مانگی فقیر نے انہیں لکھا اور پھر امورِ عشرین لے کر بھیج دیئے کہ ان پر یہ جو بیس شرطیں ہیں تم دسخط کرو تو میں تمہارے سنیجنے کی سند جاری کر دوں گا یہ چونکہ عشرین میں سے چند میں آگے پڑھوں گا اس لیے میں اس کی تمہارے سامنے لکھ رہا ہوں پھر امورِ عشرین لے کر بھیجے انہوں نے بے تکلف دسخط فرما دیئے فقیر نے سندے سنیجت انہیں بھیج دیئے تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ سنیجت کی سندوں کا مسئلہ رہا ہے اور عالی حضرت سے لوگ سنیجت کی سندے لیتے رہے ہیں فرماتے ہیں یہاں آ کر آپ نے انجمن نومانیہ لاہور کو یہ کہا کہ میری یہ خدمت ہی تم قبول کرلو نئی انجمن برانے کے مقابلے میں جب کہتے ہو کہ میں سنیوں کی ایک جماعت بناوں تو میرا یہ کام جو میں نے بیس شرطیں لکھی ہیں یہ کام تم اس کو تربیج کرو اس کے مطابق لوگوں کے جو عقائد ہے وہ ان کی صلاح کرو اور میریار حق جو ہے وہ قائم کرو انجمن اگر ان کی اشاعت پسند فرمائے انجمن سے مراد ہے انجمن نومانیہ اور ان پر بلا دخ دغا یعنی بلا خوف تصدیق کو میریار سنت تھیرائے تو انشاءاللہ رزیز یہی کافی موافعہ زیادہ کی ضرورت نہیں اب یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بیس چیزوں پر پبندی کرنے سننی تو اسی میں سب کچھ آ جائے گا اب اس وقت آپ نے وہ بیس چیزیں لکھی تو ان چیزوں کے اندر چوتھے نمبر پر آپ نے لکھا سبجھو کرنا یہ اتنا دبا ہوا خزانہ ہے جس کو واضح کرنے کی ضرورت ہے بیس امور جو میریار سنیت ہیں یعنی نئے نئے میریار بنانے سے اچھا ہے کہ وہ اس میریار پر اپنے آپ کو پیش کیا جائے چوتھی شرق اس میں یہ لکھی جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرات شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما پر قربِ الٰہی میں تفضیل دے وہ گمراہ اور مخالفِ سنت ہے قربِ الٰہی میں تفضیل دے کا مطلب یہ ہے کہ ولایت میں انہیں ان سے افضل سمجھے اب کتنے ہمارے بڑے بڑے شایخ و لدی اس مسئلے میں آج بٹھ کے ہوئے ہیں اور پھر وہ فکرِ رضا کے جنسوں میں تقریریں بھی کر رہے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ جو طہر القادری نے خرافات بکے وہ تو علیہ دا سلسلہ ہے بچے ہوئے لوگوں میں سے کتنے ہیں جو پسلے جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضراتِ شیخین رضی اللہ تعالی عنہ پر قربِ الٰہی میں تفضیل دے قربِ الٰہی میں وہ گمراہ مخالفِ سنت ہے اور پھر پانچمی شرح اب یہ وہ خاکہ ہے جو علماء کے سنی علماء ہونے کے لیے نہیں ہر سنی ورکر کے سنی ہونے کے لیے بھی یہی خاکہ ہے پانچمی نمبر پر لکھا جنگِ جمل وصفین میں حق بدستِ حق پرست امیر المومنین علی کرم اللہ تعالی وجہو تھا مگر حضراتِ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مخالفین جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مخالف تھے کی خطا خطا اجتہادی تھی جس کی وجہ سے ان پر تان سخت حرام ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد خطا اجتہادی سے زائد گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے اور خروج از دائرہ اہد سنت ہے جو کسی صحابی کی شان میں کلمہِ تان و توہین کہے انہیں برا جانے ماذا اللہ فاسق مانے ان میں سے کسی سے بغض رکھے مطلقا رافضی ہے امورِ عشرین میں یہ پانچمہ آلِ سنت میں جن کو کچھ لوگ صرف تفضیلی کہتے ہیں تو ان میں سے اکثر وہ ہیں جن سے تان ثابت ہے کہا وہ کالا کواہ ہو پنڈی کا یا دوسرے جو وہاں کی بڑے لیڈر ہیں ریاض شاہ ہو یا عبدالقادری شاہ یا اس طرح کے یہ محص تفضیلی نہیں ہے ان سے تان ثابت ہے شعبہ پر اور جب تان ثابت ہو تو وہ کیا رافضی ہے وہ سننی نہیں ہے پھر ایک طبقہ فقہ جعفری کو پانچمی فقہ بنا رہا ہے ہنبلی مالکی شافی اور ہنفی کے ساتھ تو آلہ حضرت نے ساتھویں نمبر پہ لکھا اہل سنت سدھا سال سے چار گروہ میں منحصر ہیں یعنی سننی چار گروہ میں ہیں ان سے باہر نہیں یا سننی ہنفی ہوگا یا سننی شافی ہوگا یا سننی مالکی ہوگا یا سننی ہنفی ہوگا جو ان سے خارج ہے بیتتی ہے ناری ہے آج ان سب امور سے اعلانیاں بغاوت ہو رہی ہیں جن کو میعار حق الہد نہ لکھا اور بغاوت کر کے پھر کہتے ہیں ہم بھی تو الہد کے مسئلے پر ہیں اس کے ساتھ جو آخری پڑھتا ہوں بیسویں شرط اس وقت یہ جو استحر و قادری کا سٹائل ہے آل سنت کی طرف منصوب لوگوں میں یا اس کے ساتھ اور جو سلح کلیت والے ہیں ابتدائی طور پر یہ ندوہ کا تھا ندوہ تلولماء لکھنو کا آل حضرت نے ان کے خلاف فتوہ دیا تو فرماتے ہیں ندوہ سرمایہ دلالت و مجموعہ بیدات ہے گمراہوں سے میل جول اتحاد حرام ہے ان کی تعظیم مجبِ غزبِ الٰہی ہے گمراہوں کی تعظیم اور ان کا رد ان صدادِ لانتِ الٰہی کی طرف بلانا ہے اگر چاہتے ہو کہ تم پہ لانت نہ ہو تو پھر ان کا رد کرو انہیں دینی مجلس کا رکن بنانا دین کو ڈھانا ہے اب اس میں اس میں یار میں یہ سننی ہونے کے لیے چرد لکھی خواہ وہ سننی عالم ہے خواہ وہ سننی پیر ہے خواہ وہ سننی برکر ہے خواہ وہ کسی مذہبی جماعت کا رکن ہے یا سیاسی جماعت کا رکن ہے کہ اگر وہ بد مذہبوں کی تعظیم کرے گا اور بد مذہبوں سے میل جوڑ رکھے گا تو اس کا یہ عمل شریعت پر ہمراہ تصبر کیا جائے گا آج آل حضرت کا نام لے کر کل ایک نام نحاد نے آپ نے آپ کو قادری کہنا کر سلحکاللیت کو فروغ دیا اور آج اس سے بڑا حملہ رزوی کہنا کر کیا جا رہا ہے یہ کس نے کہا کہ سیاسی کو اجازت ہے جس سیاست میں اجازت ہوگی وہ سیاست حرام ہے اور جو سیاست دین کے لیے ہو اس میں ہرگز یہ اجازت نہیں ہے ایک ایک محلے کے لوگوں کو بچانے کی فکر تیال حضرت کو اور یہ تھوک سے لاکھوں کو سلحکاللیت کی بٹی میں گرا رہے ہیں اور ذرہ بھر نہ پہلے فیدہ ہوا نہ بعد میں ہوگا اس طرح کبھی بھی نظام مصطفیٰ نہیں آسکتا کسی دن بھی کہ ہمیں ان کے ووٹوں کی لالے چاہے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے سب جھوٹ ہے سب فراد ہے شرم کی بات ہے وہ حجی سناولہ سو چوبے کھا کے بلی حج کو چلی جس بخت نے خود کہا تھا کہ کادیانی اور مسلمان بھائی بھائی ہیں اور جس نے کہا تھا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں کادیانی ہم بھی پڑھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں فرق کیا ہے اس سے ختم نبوت کی بھیگ مانگنا ہماکت نہیں میر بھی کیا ساتھا ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی غددار کے لونڈے سے دوالے دے یہ سب فراد ہے ڈراما ہے اب وہ ہی کہہ رہا ہے کہ فیض آباد میں انہیں فلان قوت نے بٹھایا تھا اور اب کچھ وقت گزرے گدبر کے فلان نے چلایا تھا تو کیوں کسی کی چاپی سے چلتے ہیں یہ مدینہ کا اشارہ کیوں نہیں دیکھتے موسیقا رسول اللہ لبائک لبائک یا رسول اللہ لبائک لبائک آل حضرت فاضل بریل بی رحمت اللہ علیہ سے ہمارے اصلاف نے جو سبق سیکھا ہم گنتی میں دو ہو یا چار اللہ کے فضل سے وہی سبق آخری سانس تک پڑھانے کا عظم کر رکھا ہے میرے شیخ کامل جنید زمان حافظ الحدیث حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدس حصیر العزیز آپ کے شیخ کامل خاجہ خاجگان قبل عالم حضرت پیر سید نور الحسن شاہ صاحب بخاری قدس حصیر العزیز آستان آلیہ کہنا والا شریف ان کی یہ کتاب ہے علی نسان فی القرآن اس میں جامع مانے طریقے سے آپ نے سبق دیا اور بقائے آل سنت کا وہ سبق یعنی کوزے میں دریا بن کر دیا بقائے آل سنت کے لیے لازم ہے کہ سننی یہ یقین رکھے کہ ابن عبدالوحاب نے جو نظریہ توحید کا پیش کیا وہ سب جھوٹ تھا اور بقائے آل سنت کے لیے لازم ہے کہ سننی یہ یقین رکھے کہ روافظ کا محبت اہل بیت کا دعویٰ سب جھوٹ ہے چونکہ تو وہاں کتنے خطرے ہیں ملاوٹ کی اور پھر امام ساوی رحمت اللہ لے یہ جو حاشیت الساوی على جوہرات توحید ہے علم کلام میں آپ اس میں لکھتے ہیں صفحہ نمبر اکتیس پر فَمِنْ عَاجَ لِزَالِكَ اِحْتَاجَتْ اَحْلُ سُنَّتِ لِي اخْرَاجِ عَقَائِدِهِمْ سُننی محتاج ہیں باقی محتاج نہیں کہ اپنے عقائد دلائل کی روشنی میں دھونڈ دھونڈ کے دلائل بیان کریں کیوں ہمارے ایک استاذ سے وہ فرماتے تھے کہ سننی عقیدہ یوں ہے جیسے دودھ میں مکھن ہے کہ ہوتا ہے مگر نظر نہیں آتا اور نکالنے کے لیے پھر ایک پراسس ہے یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ کہتے ہو کہ دودھ میں مکھن ہے تو ابھی نکالو تو ہے صحیح مگر ویسے نظر نہیں آئے گا جھوٹ نہیں حق ہے اور پھر امام صاحبی نے جو یہاں لکھا انہوں نے کہا دودھ بھی پھر اور طرح کا ہے میں عموماً یہ مثال نظریہ پاکستان میں دیتا رہا ہوں اس آیت سے کہ ایک طرف افرنگی تھا اور دوسری طرف ہندو بنیا تھا ممبین فرس ودم ایک طرف گوبر تھا اور دوسری طرف خون تھا اللہ نے دو پلید چیزوں سے پاک نکال کے دکھا دی جسے پاکستان کہا جاتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ لِخْرَاجِ اَقَائِدِهِم مِم بینِ فَرْسٍ وَدَمْ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِبِين کہتے ہیں وہ بہتر جھوٹے نظریات اسلام کے اندر جو لوگوں نے گھڑے اور پھر باہر والے جھوٹ کہا کہ سننی مہتاج ہے کہ یہ گوبر اور خون کے بیچ سے حق ظاہر کرے جس طرح رب بھینس کی اندر مِم بینِ فَرْسٍ وَدَمْ گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکالتا ہے نہ گوبر اس میں مکس ہوتا ہے نہ خون کی رنگت ہوتی ہے اور وہ دودھ بلکل خوشبو والا لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِشَارِبِين اس واسطے باکن اقائد اس مہدت کی ضرورت نہیں جو اہلِ سنت کو ضرورت ہے وہاں گوبر درگوں پر ہے اور وہاں گندگی درگندگی ہے اور یہ اللہ کا ایک نور ہے کہ جس کو مختلف گندگیوں سے یوزر کیا گیا ہے کہ کسی گندگی کی ملاوٹ نہیں اور اللہ نے ہر نور اس کو عطا فرمارا اور یہاں اتحاد اتحادی بات کو بھی سمجھا گیا گندی نالی کو کسی گندی چیٹ سے کوئی اجتناب نہیں وہ خود گندی ہے اوپر جو گند پڑے تو گند میں گند جا رہا پیشاب میں مزید گندگی پڑے تو کوئی بات نہیں لیکن دودھ میں ایک چیٹ بھی برداش نہیں اب وہ جو گندی نالی دامن کھول کے بیٹھی ہے کہ جو گرانا ہے گرالو یہ نہیں کہ اس میں موسط بڑی ہے اور دوسری طرف دودھ تنگ دماغ ہے یا گندگی کا ڈھیل بڑا بہاتر ہے جو مل جائے اس کو پرواہ نہیں اور دودھ بڑا بزدل ہے نہیں دودھ کے دودھ ہونے کا یہ تقاضہ ہے کہ اس میں کوئی گند نہ آئے یہ اس کے دودھ ہونے کا تقاضہ ہے کہ اس میں کوئی باطل مکس نہ کیا جائے کسی باطل سے اتحاد نہ کیا جائے سید نور پلسل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ آپ نے لکھا صفحہ نمبر 343 پر بقائے آل سنت کے لیے ان دو چیزوں کو سامنے رکھنا آج کی حالات میں فرض ہے ابلیس لئین نے دو گروہوں کو جدر ان کے نفس کا میلان پایا ہے دھوکہ دیا یعنی شیطان کی شیطانی کے بھی کچھ طریقے ہیں وہ جدر کسی کی طبیعت کو دیکھتا ہے کس طرح مائل ہے اسی طرح کو اس کے لیے فندہ بناتا ہے حضرات شیعہ کو محبت احلِ بیت اور آلِ اتحار کا دھوکہ دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ محبت احلِ بیت کیا ہے اور اس کا عمل کس طرح ہوا کرتا ہے اور محبت کی اصل اور حقیقت کو نہیں جانتے اور حضرات وہابیہ نجدیہ کو توحید کا دھوکہ دیا ہے اور وہ نہیں جانتے کہ توحید کس کو کہتے ہیں اور اس کی حقیقت سناچناسا اور عامہ ہو رہے ہیں آج یہ جتنے سکانر ہیں جو جنہیں وہابیت کی اندر بھی توحید نظر آتی ہے اور اس کو فالو کرنا چاہیے اور اس کو آئیڈیل بناتے ہیں اور روافظ میں محبت احلِ بیت جن کو آئیڈیل نظر آتی ہے یہی حملہ ہے سب سے بڑا احلِ سنت پر ہمارے اکابر نے دکھا یہ شیطان کا دھوکہ ہے محبت احلِ بیت بھی آئلِ سنت میں ہے اور عقیدہ توحید کی چاشنی بھی آئلِ سنت میں ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ نے لکھا علماء کے لحاظے کے جو حق پہ پیرا دے یہ اس کو مفصد کہتے ہیں یا اس کو احمق کہتے ہیں جس وقت حضرت سید رسیدی کے اکبر رضی اللہ عنہ کی صداقت پہ حملہ ہوا کراچی میں اور وہ حملہ محض ایک شخص پہ نہیں تھا سارے صحابہ و احلِ بیت پہ تھا رضی اللہ عنہ کہ جس کی بنیاد پر انہیں ظالم قرار دے کر خلافت سے ناہد قرار دیا جا رہا تھا اور جن انہیں خلافت مانی انہیں سب پہ اتراز ہو رہا تھا اور وہ خلافت سارے صحاب نے بھی مانی انہیں سب آل نے بھی مانی اور ساتھ قرآن کی قطیت پہ حملہ تھا کہ جو محض اللہ بات کے مسئلے میں عدد نہیں کر سکے وہ قرآن کے جمع کرنے میں کیا کرے گی پورے دین پہ حملہ تھا دین کی احساس پہ حملہ تھا اور ان لوگوں میں اس وقت تو کیا آئے تک کوئی ایک میں ایسا جگس نہیں ہے جس نے برسرے پیکار آ کر اس ملونہ کو جواب دیا ہو اور یہ ضرور سمجھی ہو کہ دین کے تحفظ کے لیے جواب دینا ضروری ہے اللہ کے فضل سے ہم نے اس کا جواب دیا اور جواب بھی پیر سیدنا میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ کی کتاب سے خطوصی دیا یعنی ان کو حق سے اتنا بغض ہے چلو مجھ سے تو بغض تھا کم از کم پیر میر علی شاہ صاحب کوئی دیکھ لیے تھے اور کتنا یعنی کتنی ٹیڑی تقسیم ہے کہ اگر وہ توہین ہے تو پھر پیر صاحب نے بھی توہین کی ماجلہ جبکہ ہرگی توہین نہیں اور تقریباً چار سال جوزرنے کو ہیں میں نے وارنگ دی تھی کہ کہیں اپنے گھر میں بیٹھ کر تصفیہ کی وہ عبارت صرف پڑھ کے اس کا کلپ بنا کر وائرل کر دو کہ یہ پیر صاحب نے لکھا ہم تشریف کچھ بھی نہیں کرتے آگے تک یہ کیوں نہ کر سکے کہ جو پیر صاحب نے لکھا ہے وہ ہماری حمایت میں ہے آج کے سجادہ نشینوں کی حمایت میں نہیں جو ان کی مسئلت میں بیٹھے ہیں ورنہ کم از کم میں نے تو کہا تھا جو تم تشریف کرو گے ہم وہ مان لیں گے کر کے دکھاؤ میری تشریف کے سوا یا تشریف کرتے ہی نہیں جو انہوں نے لکھا وہی تو امت کو بتا دو کہ انہوں نے حضرت صدیق اکبر اللہ تعالیٰ کی عزت کے دفعے کے لیے روافض کی دلیل ذکر کر کے اس کا جواب دیا کم از کم صرف اتنا ہی کر دو تو بڑے بڑے دھرتی دکیل اور برز جمہر آج تک مو چھپاتے پھر رہے ہیں اور غیروں کے ساتھ مل کر پورے نظریاتی آل سنت پر حملے میں وہ مجرم قرار پھائے اور ساتھ یہ بات بھی کچھ لوگوں کا اعتراض تھا میں زمین اور اس کا جواب بھی دینا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ وہاں سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر صاحب نے تو کوئی ذکر ہی نہیں کیا تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس دلیل کا جواب دیا پیر صاحب نے جس اعتراض کا جواب دیا جس سوال کا جواب دیا اس میں واضح طور پر سیدہ پاک کا نام لکھا اور یہ قانون ہے کہ کہ سوال جواب ان میں دہرایا جاتا ہے یعنی اس کا اعتبار ہوتا ہے نہ لکھے پھر بھی وہ ماننا پڑتا ہے الاشبا والنزائے جو ابن نجیم کی کتاب ہے اصول فقہ میں اس کا القاعدت الحادیہ اشرا گیاروہ قاعدہ ہے اس سوال معادن فی الجواب کہ اس سوال جواب میں خود بخود مؤتبار ہوتا ہے دوبارہ لفظوں میں اگرچہ نہ بھی ذکر کیا جا تو جو کچھ سوال میں ہے وہ جواب میں سارے کا سارا مؤتبار ہوتا ہے یہ ایسا کلیہ ہے جو فطرت پر ہے آلہ حضرت فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فتاہ و رزویہ میں بار بار اس کا تذکرہ کیا اور یہاں تک لکھا جلد نمبر گیارہ میں صفحہ نمبر دو سو گیارہ پر کہ اکل و نکل کا قاعدہ اجماعیہ ہے اکل کا بھی اور نکل کا بھی اکل و نکل کا قاعدہ اجماعیہ ہے اَسْوَالُ مُعَادٌ فِي الْجَوَابِ کہ جواب میں سوال کا اعادہ مؤتبار ہوتا ہے عام سی بات ہے بچے سے پوچھو آپ کہیں کہ تیرے پاس پانچ روٹیاں ہیں وہ کہے ہیں اب ہیں کے بعد آپ اس کو کہیں کہ پانچ چادریں دو تو وہ کہے گا میں نے جو ہیں کہا ہے تو اس سوال کے جواب میں کہا تو میں پانچ روٹیوں کا میں نے اقرار کیا ہے میں نے پانچ چادروں کا اقرار اَسْوَالُ مُعَادٌ اَوْدْ اَعَادْا سے دھوڑا آگیا اگرچہ اس نے یہ نہیں کہا کہ ضروری طور پر ہاں میرے پاس پانچ روٹیاں ہیں صرف ہاں کہنے سے اور اس پر طلاق نکا کے بڑے بڑے مسائل جون کا مدار ہے کسی نے کسی کو کہا کہ میں زینب کا مثال کے طور پر تو اس سے نکاح کرتا ہوں کیا تو نے زینب کو قبول کیا اس نے کہا میں نے قبول کیا اب یہ نہیں کہا کہ میں نے زینب کو قبول کیا تو قبول کیا کے بعد کوئی اور دعویٰ کرے تو کہا جائے گا کہ جس کا ذکر پہلے تھا اسی کے ساتھ قبول لگے گا اور یہاں پر پیر صاحب نے لکھا اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہلِ بیعت علیہ مردوان کو پاک گردانا ہے لہٰذا سیدہ تنسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی چونکہ سیہ کہتے ہیں وہ معصومہ ہیں لہذا ناجائز عمر کی مرتقب نہیں ہو سکتی اس کا پیر صاحب جواب دینا چاہتے ہیں تو جس کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ پھر جواب میں اس کا عیادہ محتبر ہوگا کہ انہوں نے کس کے بارے میں کہا کس کا نام لی آروافز نے پیر صاحب نے کس کا نام تذکرہ کیا دلیل میں اس کے بعد جواب میں اسی ہستی کا سارا جواب ہے اس کے بارے میں تذکرہ ہے اور اس پر آپ نے جواب میں کہا اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیتِ تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیتِ تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد دونا ناممکن ہے یہ مطلب نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بمکتزائے بشریت ان سے کوئی خطا سرزد بھی ہو تو وہ افو تطہیرِ الٰہی میں داخل ہوگی اب جس سوال کے جواب میں یہ ساری کبارت لکھی باقی حضرات زمنان آئیں گے جن کا تذکرہ پہلے کیا گیا ان کے لئے یہ جواب پہلے ہوگا کیونکہ اسوال معادل فی الجواب اور یہاں یہ بات بھی بڑی اہم ہے جو خیانت تقریباً سارے اس سوالے نے کی کہ بولا تو گیا تھا ماں قبل ماں بعد دونوں میں تأیون کیا گیا تھا سیاک سے کہ یہ کونسی خطا خطا اجتحادی لیکن انہوں نے خطا سے بھی آگے خطاکار بنا دیا خطاکار یہاں تک کہ جو ایف ای آر کٹی تھی اس میں اور یہ وہ منارے پاکستان والے شاجی جو ہیں انہوں نے باقی جن جن نے انہوں نے سیدہ پاک کو خطاکار کہا ہے مازلہ اگر ذرہ بھر بھی اگر ان کے یہ بیٹے ہوتے تو اپنی صبح سے کم از کم یہ نفذ گھڑ کے نہ بناتے خطا اور خطاکار میں زمین و آسمان کا فرق ہے خطا اور خطاکار میں ایک پنڈی کے بھٹے شاجی ہیں ابھی تک ان کو ہوش نہیں آرہا اور پیچھے ایک تقریب میں وہ بھی یہ کہ خطا جب جس پر کی تو پھر خطاکار ثابت ہو گیا خطا سے خطاکار حالانکہ اس پر باقاعدہ امارے اکابر فیصلہ سنا چکے حضرت شیخ عبدالحق مہدیس دیلوی رحمت اللہ علیہ آپ کی کتاب ہے مراج البہرین مراج البہرین کے اندر اس چیز کو لکھا جو فرسی نسخہ ہے اس میں صفحہ نمبر اٹیس ہے توجہ کرنا بسا پاشر کہ اصل فیل خطا و معصیت گوات کئی بار ہوتا ہے اصل فیل تو خطا اور معصیت ہوتا ہے فائل را خاتی و آسی نخان مگر اس فیل کے فائل کو خطاکار نہیں کہہ سکتے فیل تو خطا تھا مگر اس فیل کے فائل کو خاتی نخان خطاکار نہیں کہہ سکتے و آسی نخان اور گناہگار نہیں کہہ سکتے علماء گفتان اکل شجرہ از آدم آدم سفی صلوہ پلہ علیہ ماسیت بود اما اورہ علیہ السلام آسی خاندن از عدب نبوات قول ہوتانا و آسا آدم ربو فغوا و نا فرمود کان من العاشین والغاوین بلکہ در مقام اعتداد از ویمی فرمایت فَنَاسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَ اب اس کا ایک ترجمہ انہی کے لفظوں سے یعنی مترجم مرد البہرین صفحہ نمبر 68 ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کام تو خطا اور معصیت ہوتا ہے مگر فائل کو خطاکار اور آسی نہیں کہا جا سکتا یعنی کام تو خطا ہوتا ہے مگر فائل کو خطاکار کام تو خطا ہوتا ہے مگر فائل کو خطاکار اور چھے جائے کہ جب خطا بھی اجتہاتی ہو پھر تو بدری کے علا نہیں کہہ سکتے اس پر کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اب یہ سارے انفاظ مترجم کے اور شیع کے ہیں میں ان میں سے کسی کا ذمہ دار نہیں حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کھانا ماسیت تھی مگر آپ کو آسی کہیں نہیں کہا گیا قرآن مجید میں ہے وَعَسَا آدمُ رَبَّهُ فَغَوَا کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنے پروردگار کی نافرمانی کی انہوں نے اور راہ کو بھول گئے مگر یہ کہیں نہیں فرمایا قَانَ مِنَ الْعَاسِينَ یَا غَابِينَ کہ بلکہ بطور عذر آپ سے ارشاد کیا گیا فَنَاسِيَا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمَا ہم نے معاف کر دیا اس کا ارادہ اس معصیت میں ان کا نہیں تھا تو یہاں انہوں نے بازے لکھا کہ خطا کا کی نسبت اگر کسی کی طرف کی جائے تو اس سے لازم نہیں آتا کہ اس کو خطاکار بھی کہا جائے خطا کی نسبت سے خطاکار کہنا لازم نہیں آتا اور ان سب نے اپنی طرف سے لازم کیا ہوا اور اتنی بڑی ہستی ہنتیں شیخ عبدالحاق معدی سے دے لی رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ معصیت کی نسبت کی گئی حضرت آدم علیہ السلام کی طرف مگر کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں ہے قَانَ مِنَ الْعَاسِينَ کہ وہ آسیوں میں سے تھے ایسا ہرگز نہیں ہے اسی پر انہوں نے خطا کو بھی کیا سیا کہ خطا کی نسبت اس چیز کو مستلزم نہیں کہ جس کی طرف خطا کی نسبت ہو اس کی طرف معظلہ پھر خطاکار کی بھی ضرور کی جا ایسا اس سے لازم نہیں آتا تو آج کے سیمینار کے لہار سے بقائعہ لسنت کا جو مدار ہے وہ سلح کلیت کے خاتمے پر ہے اور وہ سلح کلیت ہر طرح کی اس سے اپنے معاشرے کو پا کرنا ضروری ہے سلح کلیت کے پرموٹر یہاں سے لے کر امریکہ تک ہیں اور سلح کلیت کی نفی وہ خالص دین کا تقاضی ہے کیونکہ جب سلح کلیت کا سبق پڑھا جاتا ہے تو پھر اس اگلا سبق ہے باہدتِ ادیاء پھر شکھوں ہندوں اور جو نصارہ ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیا جاتا اور یہ امریکہ کا سبق ہے کہ سارے انسانے کے جیسے ہیں انہوں نے خط لکھا ہماری حقومت کو چند سال پہلے وہ چھپا کہ تمہاری کتابوں میں جو پڑھا جاتا ہے سکول کی کتابوں میں دہستگردی پڑھائی جاتی ہے کس طرح کہ تم کہتے ہو صرف اسلام سچا دین ہے انہوں نے کہا یہ جب صرف تم سے سچا مانتے ہو تو تمہارے بچے باقی سب کو سے نفرت کرتے ہیں تو پھر دہستگردی پیدا ہوتی ہے یہاں تک وہ قرآن ہم سے چھوڑانا چاہتے ہیں اب صرف اسلام سچا دین ہے یہ قرآن کا قول ہے اند دین اند اللہ علیہ السلام تو امریکہ کہتا ہے یہ چھوڑو تو امریکہ کروڑ بار جلم کے لئے لے کے آ جائے ہم پھر بھی قرآن کو چھوڑ نہیں سکتے اس بنیاد پر یہ ساری رہیں فتنہ اور فساد کی اور دین مخالف رہیں ہیں ان سے بچنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو ایک ضروری اعلان سن لیں انشاءاللہ بیس تاریخ کو بیس تاریخ کو جیہ پکا شریف میں مناظرِ کبیر حضرتِ علامہ مفتی محمد عبد جلالی صاحب فرحیم اللہ تعالی آپ کا عرض شریف ہے تمام حباب کو اس میں شرکت کی دعوت دی جاتی ہے